مادر اسٹیٹوٹ ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا کہ جب پی ٹی وی ہوا تو ریڈیو ریڈیو کی تمام آفیسز اور فتکار پی ٹی وی میں آئے اور پی ٹی وی کو فروق دیا پاکستان فلم انجسی میں اس دور میں جو لیجنز تھے ڈائریکٹرز، رائٹرز، آرٹس بڑا بڑی شاہکار فلمیں بنی بڑا کام کیا لاکھوں لوگوں کا روزگار منصر لکھتا تھا جو فلم انجسی کے ساتھ بلکہ ہم نے کروڑ ہار روپے رویڈیو کی صورت میں حکومت کے خزانے میں دیئے تو فلمیں تب تو مکتی تھیں بلکہ ہماری کئی فلموں کو ہمارے پڑا سی ملک بھارت نے بھی پارسی کی ہے پاپی کی ہے اور پھر ہمارا اور میرا اور سلطان راہی صاحب کا جب دور تھا اور بدور سعید بھی تب ہوتے تھے تو سال میں ڈیر سو دوسو فلمیں بنتی تھی اور اور ٹائم نہیں ہوتا تھا ہم چار چار پانچ پانچ فلموں کی شٹگے کرتے تھے صبح سات بجے سے ہم نے تیری شفٹ تیار نکالی تھی کہ سات بجے سے لے کر رات کے دھائی تیر بجے تک ہم کام کرتے تھے لیکن افسوس کہ آج فلم انڈسی کا وہ اروج دہی ہے اور میں بلکہ اس کے آپ کے توسط سے یہ حکومت وحسے بھی گزارش کروں گا کہ فلم انڈسی کی طرف دھیان دیں اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آرٹ ان کلچر کی بڑی اہمیت ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ چار ستون ہیں ریاست کے پارلیامنٹ ہے جوڈشری ہے سرڈشمنٹ ہے اور میڈیا ہے وہاں آرٹ ان کلچر بھی پانچوان ستون ہے اور آرٹ ان کلچر ہی ایسی ایسی چیز ہے جو پاکستان کا سافٹر ایمیج دنیا میں پیش کرتی ہے اور فلم خاص طور پر فلم جو ہوتی ہے وہ باشے کا آئینہ ہوتی ہے فلم گھٹی ہوئی انسانیت کو تفریب ہویا کرنے کے ساتھ ساتھ ایڈوکیت بھی کرتی ہے تو فلم کی بڑی اہمیت ہے لیکن افسوس ہے یہ ہمارا علمیہ ہے کہ فلم انڈسی آج غیر فال ہے اچھا اکیلے بات جعفری صاحب میں آپ کی طرف آوں گی آپ نے تو ماشاء اللہ فلم میں پی ایج ڈی کیا ہوا ہے ڈاکٹر آف فلم ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں جس طرح سے ابھی محصبہ بھائی نے کہا اور یہ حقیقت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گزرا ہوا وقت جو ہے وہ آنے والے وقت سے ہمیں ہمیشہ بہتر لگتا ہے لیکن موجودہ دور میں جو تکنالوجی آویلیبل ہے جو آپ کہلیں کہ سپورٹ سسٹم آویلیبل ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری کو بہت زیادہ آگے جانا چاہیے تھا بہت زیادہ امپروف کر جانا چاہیے تھا تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری اس طرح اپنا نام نہیں بنا پا رہی دنیا میں جس طرح سے آج کے دور میں اس کے لیے ممکن ہوتا ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس سلسلے کا آغاز جو ہے نا یہ پاکستان کی فلمی سنت کا مصطفیٰ قرشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور منور سید صاحب موجود ہیں تو آپ ستر کی دہائی تک سمجھئے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری جو تھی وہ ترقی کر رہی تھی اور بہت اچھی فلمیں ہمارے بند رہی تھی اور اسی کو ہمارے ہاں کا سنری دور یا گولڈن ایرا کہا جاتا ہے فلم انڈسٹری کا اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ کچھ ایسی پالیسی آئیں حکومت کی طرف سے کہ ریجسٹریشن کرایا جائے ہر فلم ساز کا ادایتکار کا اور سنسرشپ کے کچھ قوانین بہت سخت ہوئے اور اس کے بعد جو کچھ ایسی فلمیں بنتی رہی ہیں ہمارے ہاں کہ جس کی وجہ سے وہ فلم بینوں کا جو ایک دیکھنے کا ٹرینڈ تھا وہ تبدیل ہو گیا اور وہ ایک خاص قسم کی فلمیں پسند کی جانے لگیں وہ جو ہمارے ہاں سوشل فلمیں بنتی تھیں رومانٹک فلمیں بنتی تھیں وہ ان کا تناسب بنسبت گریجویلی کم ہو گیا اور جو آٹھ فلمیں ہمارے ہاں بن سکتی تھیں ساٹھ کی دہائی میں خاص طور سے اشفاق احمد صاحب نے کوشش کی احمد بشیر نے نیلہ پربت بنائی اور کئی لوگوں نے حمید اختر نے فلم بنائی تو وہ فلمیں ہمارے ہاں نہیں چلیں اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے رائل پارک مافیا یہ رائل پارک جو ہے یہ ظاہر کراچی کے لوگ شاید نہ جانتے ہوں یہ لاہور میں فلم انڈسٹری کی جو تقسیم کار ادارے ہیں ڈسٹریبوشن کے ادارے ہیں وہ اس کا مرکز ہے وہ رائل پارک تو وہاں سے وہ فلم اچھی جب بنتی تھی کوئی آرٹ مووی بنتی تھی تو اس کو نمائش کے لیے ڈیٹس نہیں ملتی تھی اور یا ملتی تھی تو ایسی ڈیٹس ملتی تھی جس کے ایک ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد کوئی تہوار آنا ہے عید آگئی بقرید آگئی تو وہ دو ہفتے کے بعد وہ فلم اتر جاتی تھی اور تاثر یہ ہوتا تھا کہ یہ فلم فلوپ ہو گئی ہے بزن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہاں کراچی میں دھماکہ فلم جب لگی ہے انیس سو چوہتر میں تو اس کے دو ہفتے کے بعد عید الازہ کا تہوار آ گیا وہ فلم اتار دی گئی کیونکہ عید الازہ پہ ظاہر ہے عید کی فلمیں آتی ہیں عید الفطر پہ بھی تو وہ تاثر یہ ہے آج تک کہ وہ دھماکہ فلم جا ہے وہ ناکام فلم تھی حالانکہ وہ ناکام فلم نہیں تھی اس کو نمائش کا موقع ہی نہیں ملا تو ہمارے ہاں اچھا جبکہ اندوستان میں آپ دیکھیں دو بیگہ زمین سے شروع کریں آپ سلسلہ مذر انڈیا ہے بلدہ آسانی کی فلمیں ہیں گرم ہوا ہے لکھنے والے بھی اس میں شاندار ملد گرم ہوا کے سٹوری جو تھی وہ اسمہ شکتائی نے لکھی تھی اور اسی طرح سے اس میں اداکاری جو تھی وہ بلدہ آسانی کی اور پھر بعد میں جو نیو ویف فلمیں آئی ہیں ہمارے ہاں ستر کی دہائی میں یا اسی کی دہائی میں نصیر الدین شاہ آئے ہیں عوم پوری ہیں شبانہ آزمی سمیتہ پاٹل اور یا عرفان خان تک وہ سلسلہ ابھی احمد نواز صدیقی ہیں تو یہ فلموں کا وہاں پر پیڑلل سانیما کا ایک رواج رہا اور پیڑلل سانیما جو ہے مستقل یعنی ایک بہت مضبوط ان کا ہندوستانی فلم انڈسٹری کا ایک بہت اہم پہلو ہے وہ اور پاکستان میں لیکن اس طرح کی فلموں کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے قدم جمع سکتی تو یہ ہوا زوال کا سبب اب یہ کہ دوہزار چھ سات کے بعد کراچی سے خدا کے لیے بول نامال افراد اور اس طرح کی بیشمار فلمیں لال کبوتر تک بنتی رہی فلمیں اچھی فلمیں بنی اور وہ اس سے فلم بین واپس آئے میں تب آپ کو لگ رہا ہے اب ہم بہتری کی طرف واپس سے جانا شروع ہو گئے اس سے فلم بین کو واپس آنے کا فیملیز نے آکے فلمیں دیکھنا شروع کی اور یہ ایک بہت اچھا ہمارے ہیں ریوائیول ہے اہیا ہے فلم انڈسٹری کا اور اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ جب ہمیں اس طرح کی جو پرانی فلمیں ہمارے ہیں بنتی تھیں جس میں نہ کوئی سٹوری ہوتی صرف گھنڈا سا ہوتا تھا ہم معذرت کے ساتھ نہیں نہیں ہم ابھی دوبارہ آس کی طرف آتے ہیں لیکن یہ کہ ان سے ہمارا فلم بھی جو تھا اور یہ جو گھرے لو خواتین تھیں یا جو فیملیز جاتی ہیں دیں سینیما دیکھنے کے لیے وہ سینیما گھروں سے دور ہو گئیں وہ اب آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں بلکل صحیح اچھا کیونکہ ہم صرف پاکستانی فلم کے اوپر نہیں بلکہ ڈرامو پہ بھی بات کریں گے پریزاد کس کس نے دیکھا تھا پریزاد کے جو تقلیق کاریں ہیں جنہوں نے پریزاد لکھا ہے حاشم ندیم صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میرے پریزاد کے پریزاد کیا ہے میں سب سے پہلے تھکیونکہ ہم محسنیر کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمائے ساتھ بہت ساری سیلیبرٹیز علیدی یہاں موجود ہیں آپ خود ایک سلیبرٹی ہیں لیکن جو اپنے لکھنا شروع کیا تو کس کی انسپریشن تھی آپ کو جن کو آپ دیکھتے تھے یہ لوک فورورد اور کیا آئیڈیا آیا کہ آپ اس طرف آئیں اور اس ترہاں کے درامے لکھے جن کی ایکسپٹیبلیٹی اگر آپ کہیں تو چینلز کے اندر کم ہے لوگوں میں تو شاید ہے چینلز میں تھوڑی کم ہے پریشن تو میں نے کل بھی بتایا تھا ایک سیشن میں یہاں پہ شکیل آدمزادہ صاحب تھے میرا تعلق ایک چھوٹے علاقے سے ہے بلوچستان کے اس گاؤں کا نام مستنگ ہے جتنا چھوٹا علاقہ ہوتا ہے اس بچے کا تخیل اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایکسز کم ہوتا ہے لوگوں کے لئے تو اسپریشن کہانیاں تھی جو بچمن میں پڑی چھپ کے اببہ سے امہ سے رائجس پڑھا اور شاکیل آدمزادہ صاحب جب پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ کہانی بیان کرنے والا کوئی بہت انچے قد کا آدمی ہوتا جو اپنے ساتھ رولاتا ہے ہساتا ہے ساتھ لے کے چلتا ہے بارش کروا دیتا ہے برف کروا دیتا ہے ٹرینیں چلا دیتا ہے تانگیں دوڑا دیتا ہے اور شام کروا دیتا ہے جیسی شام مجھے چاہی ہوتی ہے ویسی شام ہوتی ہے اس کے کلر ویسے ہوتے ہیں وہ لکھتا ہے ویسی ہی شام میرے اندر اترتی ہے انسپریشن بہت سی ہیں بہت سی کہانیاں ہیں وہ جو ہم جا کے ایک روپے کی لائبریری سے ایک دن کے لیے کہانی لے کے آتے تھے اور راتوں رات ختم کر کے اسے ٹھیک اسی ٹائم پہ دن میں جا کے دینا ہوتا تھا بہت سی انسپریشنز ہیں وہ کہانیاں جمع ہوتی گئیں اور پھر میرے اندر ایک کہانی بنتی گئی اور پریزاد تک پہنچی گئی شاکسپیر نے کہا کل غازی صلاح الدین صاحب نے یہ بتایا ہمیں میری نالج میں نہیں تھا کہ ایماجینیشن is more important than knowledge تو یہیس یہ بات آپ کے بالکل درست ہے میں اور آگے بڑھوں گی اور بات کروں گی اختر واقع عظیم صاحب آپ سے آپ کا بہت بڑا ایکسپریئنس ہے آپ پی ٹی وی کے ایم ڈی رہے اور آپ ہم ٹی وی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو جو لوگ ہمارے ہاں پہلے گزرے جس طرح کا کام ہم نے ان کا دیکھا آج ہی میں ایک سیشن میں تھی تو وہاں پر مجھے بتا رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنی کیونکہ ان کے والد کو یہ ڈاکٹر بنیانے کا خیال ہنے اس لیے آیا اور وہ انٹریسٹ اس لیے ڈیولپ ہوا کہ انہ نے دھوپ کنارے ڈراما دیکھا مارینا خان کا تو اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں کہ ہم ڈرامو سے انسپریشنز لے کے اپنی حقیقی زندگیوں میں ان کو شامل کرتے تھے اب ہمیں ایسی انسپریشنز کیوں ڈرامو میں نظر نہیں آتی کیا وجہ ہے اس کی کیونکہ آپ نے ٹی ٹی وی کا دور تو دیکھا ہی زائی سی باتیں وہ ڈیولپ کیا لیکن اب آپ پرائیوی چینل کا بھی دور دیکھیں تو وہ کمپیریشن ہم جاننا چاہیں گے اور تھوڑی سی وجوہات بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اب وہ انسپریشن ہمیں عام پبلک نہیں دیکھتی اس طرح پہلی اور بنیادی بات میرے خیال میں یہ ہے کہ جب میں نے کام شروع کیا تو چار پانچ سال ہو چکے تھے اس ملکمنٹ ٹیلیویڈنٹ کو آئے ہوئے اور ایک سنس آف اونرشپ تھی اس کے ملازمین نے بھی اور جو اس چینلل کے لیے کام کرتے تھے منور صحیح صاحب وغیرہ جیسے تھے ملازمت کوئی اور کرتے تھے ٹیلیوی پہ کام آئے کرتے تھے لیکن ایک سنس آف اونرشپ تھی اون کرتے تھے اس پہ میں آپ کو دکھاؤں اور اسی کے حساب سے سب کی تربیت بھی ہو جاتی تھی اور صرف گرامے کی حد نہیں عام زندگی میں بھی اس کے اثرات بہت سارے ہوتے تھے میں کہا کہ آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں اس کو لطیفہ سمجھ کے نہ سنیا گا ٹھیک ہے ایک دفعہ سلاب آیا ہوا تھا تو میں اور میرے استاد تھے مسلح دین صاحب نیوز میں کام کرتے تھے ہم اس کی کبرج پہ گئے تو پانی میں ایک بوڑی سے خاتون بیہتی بھی چلی آرہی تھی ایک لکڑی کے پہ پہ بیٹھی بھی کنارے کی طرف آرہی تھی ہم نے اس کی ریکارڈنگ کی ریکارڈنگ کے بعد مسلح صاحب مجھ سے کہنے لگے ان کا انٹریو کرنا چاہیے میں کہہ رہا ہوں متاثر کیسے ہو دے تھے لوگ جب ان تھے تو میں نے کہا ٹیلیویشن کے لیے آپ کا چھوٹا سے ریکارڈ کر رہے ہیں اممہ کر لیں میں نے کہاں بیٹا کر لو انہوں نے اپنے بالشاہ صحیح کیے بال جب صحیح کر چکے تو میں نے پھر میں معمول کے مطابق سوال کیا کہا پنجابی میں بات کر رہی تھی کہ اممہ کی کہو گے میں نے کہا سب اچھا ہی کہنا ہے نا پیو ٹی وی ہے پیو ٹی وی آ رہی ہیں وہاں سے تو متاثر عام زندگی میں بھی لوگ ہوتے تھے دوسرا اس دمانے یہ نہیں ہے کہ آج کل کام اچھا نہیں ہو رہا آج کل بھی اچھا ہو رہا ہے ابھی آپ نے ایک کی مثال بھی دی لیکن دوسرا یہ تھا کہ جتنا بھی کام ہوتا تھا لوگ جو تھے ایک ہی چینل تھا اس دمانے میں ہر ٹیلنٹڈ آدمی آزمانے کے لیے اپنے ٹیلنٹ کو پی ٹی وی کی طرف خود آیا تھا اور کچھ وہ لوگ تھے جو جاتے تھے تلاش کرنے کے لیے ٹیلنٹ کو لائے جاتا تو انجینئرنگ میں کئی کام کر رہے ہو آخر تک انجینئر کے انجینئر رہتا ہے اس سائیڈ میں نہ آتا لیکن ان کو کوئی ڈھونڈ کے لائے تھا ایک مثال دیتا ہوں کہ شروع کے دن تھے لاہور میں جب ٹی وی شروع ہوا تو اسلام ادھر صاحب انچارج تھے اس کے یہ لوگ ڈھونڈنے جاتے تھے ٹیلنٹ کو تو ایک دن داتا صاحب پہ گئے اور وہاں پہ قوالی ہو رہی تھی قوالی ہو رہی تھی تو ایک مندے کو انہوں نے اس میں سے اٹھا لیا جو آراز زیادہ لگا رہا تھا اور اس کو آراز بھلا کے کہا کہ ملک میں آیا ہے تو تمہیں آپ کو ہم وہاں لی جانا چاہتا صاحب نے کہا کہ میں قوال پارٹی کا ممبر نہیں ہوں میں تو داتا صاحب آیا باتا یہ قوال پارٹی ہو رہی تھی میں گانے کا شوقین ہوں تو میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا نام پوچھا تو اس نے کہا تفیل میرا نام ہے تو انہوں نے کہا تفیل کے کوئی آگے پیچھے تو انہوں نے کہا میں ملتان کا رہنے والا ہوں خیل ملتانی تو اسلام صاحب نے کہا ملتان ان کے اور لوگ بھی بہت ہیں تو آپ کو اپنے والد کے نام بتاؤ والد کا انہوں نے نام بتایا کوئی کچھ مناسب نہیں ہو رہا تھا تک آ کے تو خیر ان کو کہا گیا کہ کل صبح آپ آئیے گا انہوں نے کہا میرے ایک صاد ہیں مذہبی بزرگ ہیں نیاز ان کا نام ہے تو اس صبح کو ان کو جب بلایا گیا تو جب وہ آئے تو سمدر صاحب نے ان کا نام لکھ کے رکھا تھا تفیل نیازی ٹیلنڈ جو ہے اس طرح سے گھنڈا جاتا تھا کہ قوال پارٹی سے تفیل نیازی کو نکال کے لے آئے اور پھر تفیل نیازی آپ پانتا ہے فوک میوزک میں پیشک کہا اور کہاں تک گئے وہ ہمیں اسران صاحب جب سکھایا کرتے تھے تو پہلے دن یہ ہوگا کہ میں جب گیا تو میرے ساتھ دو لوگ اور تھے ایک خاتون تھی وہ کنیٹ کالیج رہوڑ سے پڑھ کے آئیں ہی تھی انگریزی انگریزی اچھی تھی تو معنی میں ایک ویسٹر میوزک کا پروگرام بھی چلا کرتا تھا میری میکرز انہوں نے کہا یہ تو کنیٹ کالیج آئیں ہیں انگریزی میڈیم والی ہیں تو یہ میری میکرز کریں گی دوسرے میرے اور منور سعیس صاحب کے دوست سے رشید امار تھاندی اکرامے کے آدمی تھے تو اسلا مدر صاحب نے کہا اس کا مجھے معلوم ہے کہ کیا کام جانتا تو میں بتا دوں گا میں پہلی دفعہ ٹی وی میں گھسا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کیا کرو گے میں جانتا نہیں ہوں کہ کوئی آسان سا کام دے دیں انہوں نے کہا آسان سے مطلق میں نے کہا کوئی گیم شو دے دیں کچھ پیز دیں تو انہوں نے مجھے پہلا دن تھا اور اس دن میں انہوں نے مجھے سبخ دیا دیکھو کوئی کام آسان نہیں ہوتا انہوں نے سے آسان بنایا جاتا پہلا سبخ تھا جو ہمیں پہلی دفعہ ملتا تھا پوسرا یہ تھا جو بعد میں پرائیویٹ سیکٹر کے چینل آگئے ختم ہو گیا ہمیں تنخواہیں کم ملتی تھی لیکن نام کی شناخ ملتی تھی اور اس کی فکر بھی ہوتی تھی کہ پروگرام کرتے وقت آخر میں نام چلتا تھا تو ہمیں یہ فکر ہوتی تھی کہ اچھا پروگرام نہ کیا خراب پروگرام کیا تو مستوح خوریش صاحب منور سعید پکڑ کے کہیں یا دنہیں کیا جھگ ماری نام کی ویسے کرتے تھے تنخواہ کی ویسے نہیں کرتے اب میں دیکھتا ہوں پرائیویٹ سیکٹرز جو ہیں اس میں نام پرویسر کا غائب ہو گیا تو اپنی اس طرح کی شناخ دے رہی اب تنخواہ جو ہے وہ آگئی آگئی تو یہ تھی اور اس میں اس میں احسنم صاحب کو ایک میں ایک بات اور کرلوں پھر منور صاحب کیونکہ اس میں مجھ سے زیادہ ایکسپیرمش اسلام حضر صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ تھا ہمیں تجربہ کرنے کا موقع بہت تھا یہ ایڈوانٹیج تھا کہ ہم بھی اس فیلڈ میں نئے تھے اور ہمارا ویور بھی نیا تھا ہم نے غلطیاں کر سیکھا اور ہمارے ویور کو اس وقت پتا نہیں ہوتی تھی تو دونوں کیونکہ نئے تھے تو اس واجہ سے وہ بنیادی طور پہ یہ طریقہ تھا اس کا جس کی بنیادی طور سے بات یہ ہے کہ شاید نوکری اور کام میں فرق آ گیا ہے پہلے کام کیا جاتا تھا اب نوکری کی جا رہی ہے جی منور بھائی منور بھائی سے ہماری بہت محبت ہے اور کیونکہ ہم آرٹس کانسل میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ تھوڑا سا بھی وقت بتا لیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کرے اٹھتے ہیں تو منور بھائی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آتے جاتے جو یہ بہت ہی شائستہ انداز میں کوئی نہ کوئی جملہ مار دیتے ہیں اور بہت لطفات ہے منور بھائی آپ نے بہت طویل عرصے اداکاری کی اور آپ کا کام بھی اس کو دیکھ کے بہت سے لوگوں نے سیکھا ہے آپ چلتے پھرتے ایک 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 ایڈمی ہیں آپ لوگوں نے دراموں کی یا ایکٹنگ کی باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی تھی لیکن اس کے باوجود اتنا بہترین کام آپ نے کیا آج کل کے جو ایک ایڈمیز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب وہ پڑھ کے ٹویننگ کر کے آتے ہیں تو شاید ان کو ٹیکنیکیلٹیز کا اندازہ ہوتا ہے لیکن اس دور کے اداکاروں میں آپ کے ساتھیوں میں اور آج کے دور کے اداکاروں میں جو کہ باقاعدہ پڑھ کر آتے ہیں آپ کو کیا بنیادی فرق محسوس ہوتا ہے دیکھیں ایک تو بہت تمہارا شکریہ کہ تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں کہہ دی کہ جو مجھے بھی نہیں پتا تھی کہ میں کوئی بڑا پتہ نہیں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں اداکاری کے بارے میں جو سوال کیا ہے تم نے کہ وہ کوئی اکیڈمی نہیں تھی جو سکھاتی تو میں بالکل ست قدل سے یہ بات کہتا ہوں کہ اداکاری سکھائی نہیں جاتی اداکار یا تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب اگر آپ کسی کو یہ چاہیں کہ زبردستی اداکار بنا دیں یہ نہیں ہوتا اداکار کے اندر اداکاری کے جراسیم ہونے چاہیے پھر وہ پولش کر کے ترقی کر لیتے ہیں مثلا سیدھی سے مثال ہے کہ کوئی لکڑی ہے اس لکڑی کو آپ کتنا ہی رگڑ لیں کتنا ہی کوشش کر لیں وہ سونا نہیں بن سکتی وہ لکڑی ہی رہے گی لیکن اگر سونا آپ کے ہاتھ آ جائے اور آپ اسے پولش کر کے رگڑ کے چمکا کے سامنے رکھیں تو یقیناً وہ ایک چمکدار چیز بن کے سامنے آ جائے گی لہذا سونا ہونا ضروری ہے پیتل سونا نہیں بن سکتا تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ سکھایا نہیں جاتا اداکاری اداکاری یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے خیر بہرحال اس پہ کافی لوگوں کوئی اطراز بھی تھا وہ کہتے تھے نہیں پڑھی جاتی ہے اداکاری میں کہتا ہوں پڑھی نہیں جاتی مثلا زیادہ مہدین ہمارے ایک بہت پیارے دوست اور بڑے عظیم انسان وہ ان سے میری ہمیشہ اس بات پہ بحث ہوتی تھی کہ اداکاری پڑھائی نہیں جاتی انہوں نے مجھ سے کہا جب یہ ناپا بنا کہ تم آؤ اور پڑھاؤ میں نے کہا پڑھائی تو جاتی نہیں تو نہیں نہیں تم آؤ تو صحیح میں گیا میں نے جو میرا تجربہ تھا وہ بچوں کے سامنے بیان کیا اور بچیوں کے سامنے اور میں نے اس سے کہا کہ آپ اس سے کوئی اگر فائدہ اٹھا سکتے تو اٹھا لیں ان کہانیوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور پھر آپ میں سے جو اداکار ہے اور جس کے اندر اداکاری کے جراسیم ہیں وہ انشاءاللہ بہت آگے جائے گا اور گئے اچھا ایک اور بات ہماری اس بچی نے کہی ہے کہ پہلے جو اداکار تھے وہ اور اب جو ہماری یہ بچے بچیاں اداکار ہیں ان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں تو بھائی سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ میں صاف کہوں گا کہ یہ جو بچے بچیاں آج کل کے ہیں نا یہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں کیوں اس لئے کہ ہم آٹھ دن کم سے کم ریہرسل کرتے تھے ایک ڈرامے کی آٹھ دن اس کے بعد وہ ڈراما پھر ریکارڈ ہوتا تھا یا آن ایئر جاتا تھا تو وہ کافی لوگ پسند کرتے تھے یہ پی ٹی وی کے دمانے کی بات کر رہا ہوں اور آج کے دور میں ان بچوں کو وقت نہیں ہوتا کہ یہ ریہرسل بھی کر سکیں یا اسکرپ پہلے سے دیکھ بھی سکیں اسی وقت گلائے جاتا ہے وہ آتے ہیں صبح کو پہنچے کیا کرنا ہے تمہیں یہ کرنا ہے وہ ہاتھ میں دے دیا اسکرپ انہوں نے دیکھا اور اسی وقت دیکھنے کے بعد اس کو کنسیف کیا اور پھوٹے کر دیا پرفارم کر دیا پھر بھی اگر اس میں اچھا کر دیا کسی نے تو وہ بہت ذہین ہے اس نے بڑی ذہانت کا استعمال کیا ہے تو ایسے بچے ہیں اور بچی ہیں ہمارے سامنے کہ جو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں بغیر ریہرسلوں کے بھی اور بڑی میند سے اور بڑے ذہانت سے وہ پرفارم کرتے ہیں اور وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا اچھا کر رہی ہے یہ بچی یہ بچہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے ما شاء اللہ تو مجھے امید ہے اور ہمیشہ امید پہ ہی دنیا قائم ہے مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ مستقبل میں بہت اچھا کام سامنے لائیں گے بہت اچھے اچھے ڈرامیں سامنے آئیں گے دخل در معقولات کر رہا ہوں جی 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 منوائے سے پوچھنا یہ ہے کہ ایک زمانہ میں پاکستان ٹیلیویجن پر لائف نشریات ہوتی نہیں ڈراما بھی آلف نون وغیرہ اس زمانے میں کوئی آپ نے لائف ڈراما کیا یا جس کے اندر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کہ جو بات میں بڑی مزہ کا خیص صورتحال بنی ہو یا آپ نے کئی بھی مزہ آپ نے ٹھیٹر بھی بہت کیا ہے مجھے معلوم ہے آزادی کے مجرم میں نے آپ کا ڈراما دیکھا خالق دینا حال میں تو کوئی ایسی یاد ہے آپ کی وابستہ کہ جو آپ سے غلطی سردد ہو گئی اور آپ نے اسے سمحال لیا ہو مجھے ایسا لگ رہا ہے اکیل بھائی آپ کو کوئی واقعہ یاد ہے اور آپ اس کی طرف توجہ درانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بتا دیں جی لائف ڈرامے میں نہیں غلطییں تو بھائی ہوتی ہیں اور غلطییں کر کر کہ یہ آدمی اس کی تصحیح بھی کرتا ہے اور تصحیح کرنی چاہیے اگر غلطییں کریں اور اسی اندازہ ہی نہ ہو کہ اس سے غلطی ہو گئی تو پھر وہ غلطی کبھی دور نہیں ہوتی اور تھیٹر جو ہے میں نے تو شروع ہی تھیٹر سے کیا یعنی یہ جو یہ میرا کیریئر ہے یہ میں نے شروع کیا تھا تھیٹر سے سب سے پہلے میں نے تھیٹر کیا اس کے بعد ریڈیو شروع ہو گیا اس کے بعد پھر ٹی وی آ گیا ٹیلیوین کیا اس کے بعد فلم یہ میرا ایک جو پروسس ہے وہ یہ ہے تھیٹر ریڈیو ٹی وی فلم تو تھیٹر میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے جو تین ہمارے شعبیں ہیں مثلا ٹی وی مثلا ریڈیو اور فلم اس میں ریٹیک کا مارجن ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی کسی نے آپ سے کہا نہیں بھئی یہ تو غلط کر دیا آپ نے چلو دوبارہ کر لو لیکن تھیٹر میں ریٹیک کا مارجن کوئی نہیں ہوتا جو آپ نے کر دیا جو آپ کے موہ سے نکل گیا وہ ایک ہزار کانوں تک موت گیا اور دو ہزار آنکھوں نے سن لیا دیکھ لیا تو اس میں بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے تھیٹر پہ اسی لیے جو تھیٹر کے اداکار ہیں ساری دنیا میں وہ بہت ذمہ داری سے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی ٹریننگی یہ ہوتی ہے کہ مجھے ہر کام ذمہ داری سے کرنا ہے ریٹیک کا کوئی مارجن نہیں ہے اور آپ کو اور اگر ہم نام لیں سلطان راہی صاحب کا مرون کا تو اگر میں یہ کہوں کہ فلمی جڑوہ بھائی تھے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ جب بھی مصطفیٰ قریشی کا نام آتا ہے ہماری سوچوں میں سلطان راہی صاحب کا اکس آجاتا ہے اور جب بھی ہم سلطان راہی صاحب کا نام لیتے ہیں تو فوراں سے مصطفیٰ قریشی صاحب دماغ میں آجاتے ہیں تو میں جاننا چاہوں گی کہ اس دور میں آپ لوگ فلموں میں تو یا بڑے پردے پہ تو ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے تھے لیکن حقیقی زندگی میں جب آپ لوگ ساتھ میں بیٹھتے تھے سین سے پہلے تو کتنی دوستی تھی اور کیا تعلق تھا آپ کا ان سے ابتدا میں جب میں فلم انڈسٹری میں آیا تھا تو میری میں اردو فلمیں کیا کرتا تھا پنجابی میری زبان نہیں تھی نہ ہے لیکن بہرحال پاکستان کی تمام زبانیں بلوچی ہو بروکی ہو پشتو سندھی ہو اردو ہو سب ہماری اپنی زبانیں ہیں تو میری پہلی جوڑی فلم میں جو ہوتی تھی وہ محمد علی کے ساتھ تھی وہ ہی رو ہوتے تھے میں ولین ہوتا تھا اور حالانکہ محمد علی اور میں ہم دونوں ریڈیو پاکستان حدراباد ہی میں ڈرامے ہم نے کیے ہیں میں سندھی ڈرامے بھی کرتا تھا اردو بھی کرتا تھا محمد علی اردو ڈراموں میں ہوتا تھا ہم نے حدراباد میں سٹیج ڈرامے بھی کیے ہیں تو محمد علی جب فلم انڈسٹری میں گیا تھا تو اس کے بعد کوئی دس سال کے بعد میں انڈسٹری میں گیا گیا نہیں بلکہ لے جایا گیا تھا میرا ماتو فلم ایکٹر کا نہیں تھا تو بعد میں مجھے پنجابی فلموں کی آفر خیر ہوتی رہی میں کہتا تھا کہ یہ پنجابی میری زبان نہیں ہے تو آپ مجھے لے کر اپنی فلم کو خراب کیوں کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک فلم ایسی تھی پہلی پنجابی فلم اس کا نام تھا چار خوندے پیاسے سب سے بڑا پیاسا میں تھا دوسرا پیاسا ابن نور سعید تھا اس میں میں سے تو معاشرے میں کئی پیاسے ہیں اور تو میں نے انکار کیا کہ جی میں پنجابی فلم نہیں ہے آپ مجھے کیوں منور سعید میرے پاس آیا کہتا ہے کہ یار میں شستہ اردو بولنے والے خاندان میں سے ہوں اور میں جب پنجابی فلم کر رہا ہوں تو آپ کی تو بادری زبان سندھی ہے تو سندھی پنجابی ملتانی سرائکی یہ قریب قریب زبانیں ہیں ان کو بلکہ سسٹر لینگویجز کہا جاتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے بہرحال انہوں نے مجھے حمد دلائی وہ پھر پہلی پنجابی فلم چار خوندے پیاسے میں نہیں کی تھی وہ سپر ہٹ ہو گئی اور یہ ایس فلم کا ایسا ہے کہ جب کوئی فلم ہٹ ہو جاتی ہے کریکٹر ہٹ ہو جاتا ہے تو پھر چل سو چل ہو جاتی ہے پھر تو پنجابی 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 فلمیں پھر بعد میں جا کے میری سلطان رائی صاحب کے ساتھ جوڑی ہوئی وہ مجھ سے سینئر تھے اور انہوں نے کوئی ساڑھے آٹھ سو کے قریب فلمیں کی تھی اور اور البتہ یہ ضرور تھا مولا جٹ سے پہلے میری دو فلمیں رائی کے ساتھ ہی ہٹ ہو چکی تھی وہ تھی ایک تھی جیلرت قیدی اور دوسری تھی لیسنس مولا جٹ نے تو وہ بلوک بسٹر ہو گئی ریکارڈ قائم کر دیئے جس کی بھارت نے بھی اس کی کئی فلمیں بنائیں مولا جٹ کی حالانکہ میری پہلی فلم جو تھی لاکھوں میں ایک اردو اس کی بھی پیرسی راج کپور صاحب نے بھارت کی فلمیں بنائی تھی ہنہ کے نام سے اس طرح ہماری کئی فلمیں وڈیرہ میری فلم تھی اس کی بھی کپی بھارت میں بنی تھی دھرم یدھ کے نام سے میرا کریکٹر سنیلدت نے کیا تھا اسی طرح اور کئی فلمیں ہیں جو ہماری ہم نے بھی ان کی بنائی ہیں ایسا نہیں ہے لیکن میں مافی کے ساتھ ہمارے بعض ڈیریکٹرز یا پروڈیوسرز مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہوتے تھے کہ میں تو اگریزی فلم سے لیا تھا یا اگریزی ناول سے میں نے کہا نہیں لی تھی لیکن وہ لوگ وہ لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہم نے آپ کی فلم سے ہی لیا تھا یہ ایتوڑا سا ایک فرق ہے تو راہی کے ساتھ پھر کوئی پچیس چھبیس سال جوڑی رہی ہے اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایڈورٹائزمنٹ پر کوئی لاکھوں کروڑوں روپے نہیں لگتے تھے جیسے آج جو مولا جن بنی ہے اس پہ کروڑا روپے پبلسٹی پر لگائے گئے ہیں اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس پہ سنا ہے کہ ساتھ کروڑ کی وہ فلم بنی ہے جبکہ ہماری مولا جن جو بنی تھی وہ کوئی بارہ اٹھارہ لاکھ میں بنی تھی ہماری مولا جن میں جو گنڈاسا تھا وہ پروڈیوسر نے ڈیڑھ سو روپے کا بنایا تھا جو اس مولا جن میں گنڈاسا بنایا وہ لاکھوں روپے کا بنا ہے لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے بلکہ میں نے یہ بھی سنا کہ ایکشن کروانے کے لیے ہالی وڈ سے ٹیم بلائی گئی تھی جبکہ ہم مولا جن ہی کیا تمام فلموں میں ہم خود ایکشن کرتے تھے میں نے تو بیس بیس پچیس 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 فٹ سے جب بھی لگائے ہیں گھوڑے بھی دڑائے ہیں گرے بھی ہیں گھوڑے گٹے نکلے بھی ہیں یہ کہ وہ بہت کچھ ہوا ہے لیکن اس کا صلح ضرور ملا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت دی ہے محبت دی ہے حوصلہ دیا ہے آج بھی میں قائم ہوں اور انشاءاللہ اس حمت اس حوصلے کو میں اپنے ملک کے لیے استعمال کرتا رہوں گا مرنے دم تک انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ ہما دے لیے بہت انسپریشن ہیں حاشر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو کہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے کوئی جنہوں پہلے ایک ڈرامے کا سکرپ میری پاس آیا تو وہاں پہ یہ کہ ہم اردو کانفرنس پہ بیٹھے ہیں تو کیا آپ بھی ڈرامے جو ہیں وہ رومن زبان میں لکھتے ہیں کیونکہ اب کافی سارے ڈرامے جو ہیں وہ رومن زبان میں ان کے سکرپ لکھے جانے لگے ہیں نہیں میں رومن سے پہلے کا ہوں رومن دور بہت بات میں آیا میں نے تختیاں بہت لکھی ہیں اپنے پریمری سکول میں حاشر تھوڑا سا اونچہ بول لے کی ضرورت ہے میں چونکہ تختی لکھنے میں بہت زیادہ تیز تھا میری اردو کی رائٹنگ اس وقت اب بھی میں ہاتھ سے ہی لکھتا ہوں مجھے کمپوزنگ نہیں آتی بسکلی اردو کمپوزنگ تو میں رومن میں نہیں لکھتا اردو میں لکھتا ہوں ہاتھ سے لکھتا ہوں اور وہ ہی سکرپٹ فلوٹ کرتا ہوں آگے کمپوز کر لیتے ہیں رومن دور بات میں آیا میں اس سے پہلے کہا ہوں آج کل کے بہت سے جو ڈرامے ہیں جو اداکار ہیں بہت سارے کہ جو آپ کے اداکار ہیں ان کو دشواری ہو رہی ہو اردو سکرپٹ پڑھنے میں انہوں نے کہا ہو کہ نہیں ہمیں رومن میں ٹرانسٹ کر کے دیا جائے میری نولیج میں ایسا کچھ ہے نہیں کہ کسی کو دشواری پیش آئی ہو میرا سکرپٹ پڑھتے ہوئے یا اردو پڑھتے ہوئے یا اٹلیس مجھے ڈریکٹر نے کنوے نہیں کیا کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو واقعی اردو نہیں پڑھ سکتے ابھی ہیں شو ویز میں اور وہ چونکہ اب آپ کا ٹیپس پہ اور سیلز پہ رومن چل رہی ہے تو رومن میں ان کو ایزی ہوتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی زبان کا جو ڈکشن ہے وہ اس کی اریجنل فارم میں رہتا ہے جب آپ اسی زبان کو کسی اور لہجے میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس کا ایکسپریشن مر جاتا تو میں بڑا حیران بھی ہوتا ہوں جب مجھے کبھی کوئی ڈائریکٹر بتاتا ہے کہ ہم ان کے لئے رومن میں کمپوز کروا رہے ہیں اسکرپٹ کہ وہ اس کی تھوٹ کو اس کی سنٹیمنٹ کو کیسے پکڑ پائے گا آرٹس جو ہے چاہے سکرین پلی جتنا ڈیٹیل میں لکھا ہو تو میرا خیال ہے کہ اس پریکٹس کو ختم ہونا چاہیے اور جو زبان ہے اسی کی ڈکشن میں بات ہونے چاہیے اس کی فیل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اچھا ہمارے پاس کیونکہ وقت ظاہر سی بات ہے اتنے جب عظیم ہستیاں موجود ہوتی ہیں تو ہمارے پاس وقت کے ہمیشہ قلت ہو جاتی ہے تو اگر آپ لوگ کوئی سوالات ہیں تو وہ تیار رکھیں کوئی دے میں مائک آپ تک آ جائے گا تاکہ آپ لوگ اپنے سوال جو ہیں وہ کر لیں ایک ساتھ میں چار پانچ سوال لے لوں گے پھر ان کے جواب جو ہے وہ ہم لے لیں گے اختبائی میں آپ کی طرف دوبارہ سے آنا چاہوں گی بہت سارے ڈرامے جو ہیں ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو سوفٹر ایمیج پاکستان کا ایک پڑا لکھا اچھا ایمیج جو ہے یہ کلچر کے تھرہ ہم باہر پریزنٹ کر سکتے ہیں فلم of course بہت بڑا ذریعہ ہے پوری دنیا میں اپنے ملکا ایمیج کریئیٹ کرنے کے لئے اور of course ٹی وی بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے درامے بہت دیکھے جاتے ہیں لیکن اب کیونکہ پوری دنیا اتنے کھل گئی ہے کہ بہت ساری زبانوں میں ہمیں دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے ہمیں ترکیش درامے بہت سے دیکھے انڈیا میں ہمارے درامے بہت دیکھے جاتے ہیں کیا مختلف زبانوں میں ہمارے دراموں کی ڈبت کہلیں یا ٹرانسلیٹرڈ ورزنز جو ہیں وہ جانا شروع ہو رہے ہیں اور اگر ہو رہے ہیں تو کون سی زبانوں میں ہو رہے ہیں کہاں تک اپنی اس ڈراما انڈسٹری کی پہنچ لے جا سکتے ہیں اگر ٹیکنیکل باتوں میں چلا گیا تو اگر میں نے ٹیکنیکی باتیں آپ کے جواب میں دی تو بہت سارے میرے دوست ہیں شاید ان کی گنا ہوں پہلی بات تو میں بتا دوں کہ جو ریجنل عدب ہے میں ویسے تو اردو سپیکنگ ہوں لیکن ریجنل عدب جو ہے اس سے میرا یہ تعلق ہے کہ میرے والے پروفیزر تھے اور پڑھایا کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ چکھایا تھا کہ ہر زبان کے عدب جو ہے وہ آپ سکون کریں تو ہم میرے سندھ کے دوست پنجاب کے دوست بلوچستان اور سرد کے دوست بہت سارے کبھی کبھی دفتر میں ہو جاتا ہے یہ سندھ کے حوالے سے بات کرتا تھا کوئی پنجاب کے حوالے سے میں جب پاکستان ٹیلیویزن کا مجھے موقع ملے اللہ تعالیٰ نے دیا گوڈیسر کے طور پہ میں نے ملازمت شروع کی تھی اور ایم ڈی کے طور پہ ریٹائر ہوا پروموشنز ہوتی رہی میں نے ایم ڈی کے طور پہ جو پہلا کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ ریجنل لبانوں کا چینل نیشنل ٹی وی شروع کیا رہا تھا میں نے کہا جنہوں پنجاب بلوچستان سندھ اور دوسری جگہ کے لوگ ہیں جو مجھ سے پہلے رہ چکے تھے انہوں نے نہیں کیا میں یہ کام کر دیتا ہوں تو میں نے اس حساب میں پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کی اب اس سے ہٹکے میں لوگوں کی دلچسپی کی زیادہ چیزیں ہوں گی کہ ہمارا جو پروفیشن ہے اس میں موقع کو اویل کرنا جو ہے اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ آپ موقع سب کو ملتے ہیں آپ اس کو اویل کر لیں اور اس کو کیسے آپ استعمال کرتے ہیں اس پہ وہ ہوتا ہے تو میں لوگوں کی دلچسپی کی چیز ہوگی وہ آپ کو بتا جاتا ہوں اس حساب سے میں لاہور میں پہلے تو محمد علی صاحب کی حوالے سے مصطفیٰ قریبی سان بات کی ہمارے بڑے سینئر تھے اور حیدر آباد پہ میری لاہور میں پوسٹنگ تھی میں مہا پروگرام ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا اور میکلو روڈ کے قریب ہے ٹی وی سینٹر جائے سب جانتے ہیں میں پروگرام کا ہیڈ تھا اور بڑی لمبی ڈیوٹی ہوتی تھی رات کے خبرنامے تک بیٹھنا پڑھتا تھا حیدر آباد سے جتنے بھی لوگ جاتے تھے فلم انڈسٹری میں کام کرنے یا ریڈیو میں کام کرنے وہ سارے محمد علی صاحب سے متاثر ہوا گئے چاہے وہ شفی محمد ہوں چاہے سلیم ناصر ہوں اور یہ سب جب محمد علی صاحب کی فلم کوئی ریلیز ہوتی تھی کھٹا میل کے جاتے تھے اور فلم دیکھ کے آکے میرے کمرے میں کیونکہ قریب تھا کہا ہے چاہے تمہارے پاس کیے گی آجاتے تھے ایک دفعہ یہ پورا حیدر آباد والا گروپ میرے کمرے میں آیا تو میں نے کہا کیسی فلم دی کیونکہ آدھی فلم میں شفی محمد کی طرح بول رہا تھا آدھی میں سلیم ناصر کی طرح بول رہا تھا تو وہ دو انجوائے کرتا ہے سن چیزوں کو اچھا موقع کی بات میں یہ کر رہا تھا کہ جیسا میں نے کہا میکلور روڈ کے صحیح کو میرا دفتر تھا اُستاد فتح لی خان صاحب جو امانتہ لی خان صاحب کے چھوٹے بھائی تھے یہ کبھی کبھی امانتہ لی خان صاحب کو صبح صبح میرے دفتر میں لیا ہے کہتے تھے وہ کہتے تھے ساری رات پی یہ ڈرنک کرتے رہے ہیں اور ہمارے کہنے سے رکھ نہیں رہے لیکن سیدوں کے سامنے شراب نہیں پیتے اس لیے آپ کے پاس لیایا ہیں اور جتنی دیر آپ کے پاس بیٹھیں گے کم از کم نشہ نہیں گئے تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتا تھا اس دن بھر میرے پاس بیٹھتے تھے اور شام تک نشہ ختم ہو جاتا تھا تو میں راضی کرتا تھا خان صاحب میرے لئے کوئی اقاد غدل اقاد دیں یہ کلیسکل سنگر جتنے ہوتے ہیں کہ غدل کو کوئی بہت بڑی چیز میں سمجھتے ہیں چھوٹا کام سمجھتے ہیں راضی نہیں ہوتے تھے خان صاحب نے اس سے پہلے غدل ہی نہیں گئی ایک دن نشہ کر کے آئے اور یہی کچھ ہوا تو میں نے خان صاحب کو راضی کر دیا کہ شام کو میری اقاد غدل گا دیں تو انہوں نے گائی انشا جی اٹھو پوچھ کر اگلی دفعہ پھر جب نشہ کیا وہ میرے پاس آئے تو میں نے ریکارڈنگ کی ہونٹوں پہ کبھی کہ میرا نام ہی آئے اسری دفعہ جب نشہ کیا تو موسم گدرہ گدرائی انہوں نے گائی میری خواہش ہوتی تھی کہ ہمیشہ نشہ ہی رہے تاکہ مجھے ملسے رہے خیر وہ میں نے ماندھا لی خان صاحب جب چیزیں ریکارڈ کی تو میرا نام ہو گیا میزک کے آوالے سے تھوڑا تھا حالانکہ میرا کوئی فیڈ نہیں تھا میزک تو میجھے ایک کراچی میں میرے سینئر تھے خیر اتھر نفیس صاحب انہوں نے ایک اپنی غدل بیجی اور میری بڑی محبت کرنے والے تھے انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ تم میری غدل فریدہ خانم صاحبہ سی گواہ دو میں نے وہ غدل دی کمپوزر کو اور ساتھ فریدہ خانم کو دی فریدہ خانم نے پڑھ کے کہا کہ یہ غدل میں نہیں کہا سکتا کہ بڑی مایوسی ہے میں نے اپنا ایک فارمولا ہوتا تو میں نے کہا چلے ریکارڈنگ کرتے ہیں اگر اچھی نہیں ہوگی تو چھوڑ دیں گے ہم نے ریکارڈنگ کر لی جیسے ریکارڈنگ ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے آکر گلے لگا لیا وہ غدل تھی وہ اسٹ جو ہم سے روٹ گیا فریدہ خانم کی اچھا میں نے کہا وہ موقع کی موقع جائے جب میرے وہ ریکارڈ کی تو ان کی اور اپنا اقبال بانو دوستی بھی بہت تھی اور وہ اپنا ان کو پتا چلا تو انہوں نے بھی ایک خواہش کی کہ میری بھی ریکارڈنگ کر لیا ان کا بڑا انٹرسٹنگ ہوتا وہ اپنے ساتھ انڈیا کی فلم کا دیکے آتی تھی اس پہ مینہ کماری کی تشویر ہوتی کی خواہش ہوتی تھی کہ جب میں گا ہوں تو مجھے مینہ کماری کی طرح دکھائیں گے تو خیر میں نے ان کی خیر میں نے خیر میں نے کہا ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں میں اس گفتگو میں زیادہ دلچسپی رکھوں گی جو بھی آپ چپ کے چپ کے جو ہیں حقیل بھائی سے بات کر رہے تھے تو میں ان کو ہاں میں ان کو مینہ کماری تو نہیں بنا سکتا تھا لیکن میں نے ان کے ساتھ ریکارڈنگ کی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے داغے دل ہم کو یاد آنے لگے داغے دل ہم کو یاد آنے لگے تو وہ اس طرح کے موقع ملتے تھے وہ اس طرح ہم پہ نہیں تھا جو سینئر تھے موقع کا فائدہ کونئر لگے جس کو موقع مل جائے اسی طرح اسی سلسلے میں یہ تھا کہ میدی حسن صاحب نے جب یہ چیزیں دیکھتی تو انہوں نے میں نے کہا میری بھی ایک غزل ریکارڈ کرتے میں نے کہا آپ کے ساتھ غزل سب ہی ریکارڈ کرتے ہیں میں کوئی آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ریکارڈ کروں گا میں نے ان کے ساتھ نغمہ ریکارڈ کیا ہے یہ وطن تمہارا ہے وہ پاس بانس کے تو کہ صحرح پومی نغمہ کی طرح ہی ہو گیا ہے ہر جگہ پہ وہ بجان بچتا ہے اسے سے ہٹ کے میں یہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ وہاں کا جونئر ترین عادلی بھی جو ہوتا تھا وہ اسی طرح کام کرتا تھا اور انٹرسٹ لیتا تھا ایک ہمارے صدر تھے ان کی خواہش ہوتے تھے کہ ان کی ہر تقریر کے بعد کوئی نئی چیز میوزک کی چلے کبھی نغمہ کچھ تفہہ انہوں نے فرمائش کی کہ کلام اقبال کوئی نئی ریکارڈنگ چلا میرے ذمہ کام لگا تو میں نے اپنے چپراسی تھے تھوڑے سے پڑھے لکھے تھے ان کو کہا کہ لاہور میں ہی تھا میں شانور سٹوڈیو چلے جاؤ اخلاق احمد کی وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ان کو لے آو تو اخلاق احمد صاحب جو تھے لینے یہ گئے اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے بعد واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ اخلاق احمد کو نہیں ملے تو میں تو چپرا لیکن میرے جو کمپوزر تھے ذرا غصے والے تھے انہوں نے کہا دو گھنٹے بعد واپس آئے کر کے ہمیں آکے بتا رہے کہ اخلاق احمد نہیں ملے تو انہوں نے مجھے پتا تھا کہ کلام اقبال ریکارڈ ہونا ہے تو میں شوکت علی کو لے آئے شوکت علی نے کہا خودی کا سر رہنہا ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ اور وہ چپراسی کی سیلیکشن تھی میری نسی میں کہا وہاں کے اندر کے لوگوں کی دوچسپی یہاں تک ہو دی واقی اب بلکل بلکل صحیح مجھے لگ رہا ہے کہ اکیل بھائی جو ہیں وہ بہت زور سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید آپ کوئی سوال کریں گی میں بلکل یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے اگر موقع ہے تو کہ آپ نے جب پی ایش ڈی فلم میں کیا دیکھیں کتنے سوڈنٹس ہیں ہمارے ہاں جو کہ فلم یا مختلف فلموں کے یا ٹریوی ڈراموں کے شعبات میں پی ایش ڈیز کر رہے ہیں یا ماسٹرز کر رہے ہیں ہماری کتنے یونیورسٹیز ہیں جو ایسے کورسز آفر کر رہی ہیں دیکھیں تین چار تو میرے علمیں پہلے کے بھی ہیں لیکن وہ فلم کے مختلف پہلووں پر ہوئے ہیں یعنی فلمی نغمہ نگاری پر جیسے ہوا یا ایک ریاض شاہد پر ایمفل کا تھیسس ہوا لاہور سے تو وہ اس طرح سے تین چار تھیسس پہلے ہو چکے ہیں لیکن وہ کسی ایک خاص پہلو پر ہوئے ہیں یہ جو میرا تھیسس تھا یہ پوری فلم انڈسٹری کی تاریخ پر تھا اور پہلے یہ تیہ ہوا تھا کہ پوری فلم ہر زبان کی فلم اس میں شامل ہوگی لیکن پھر جب وہ کام بڑھنا شروع ہوا تو وہ ہمارے سپروائزر جو تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں اس کو تھوڑا سا کنفائن کرو محدود کرو وانہ پھنج جاؤ گے تم اور تم کو ظاہر جو دسترس اردو فلموں پر ہیں وہ پشتو فلموں پر یہ پنجا اچھا پھر ایک پہلو یہ بھی آیا ہے کہ اس میں پھر بنگلہ فلم بھی شامل ہونی چاہیے کیونکہ سیونٹی ون تک پاکستان کا حصہ تھا وہ تو وہ پھر ہم نے اس کو محدود کیا اور ہم نے اردو فلم انڈسٹری پر کام کیا لیکن اس کے باوجود میں نے جو اٹھارہ سو شانوے سے شروع کیا تو اٹھارہ سو شانوے میں جب پہلی فلم رسغیر میں دکھائی گئی ہے کلکتہ میں ایک ہوتل میں پردہ ڈال کر اور آٹھ ہانے اس کا ٹکٹ ہوتا تھا اس دوانے میں تو وہاں سے شروع کی میں نے اسٹری پھر انیس سو تیرہ دادا صاحب پھال کے خاموش فلموں کا دور پھر انیس سو اکتیس حالہ مارا پھر انیس سو بتیس میں لاہور میں پہلی بولتی فلم بنی بعد ہے تو یہ ایک وہ پانچ چپٹرز جو ہیں وہ میرے تقسیم سے پہلے کے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک چپٹر ہے کہ تقسیم کے وقت لاہور کی فلم نسٹری کیا صورتحال تھی اور پھر اس کے بعد دو آزار اکس تک وہ سلسلہ ہم نے مکمل کیا تو وہ کتاب شب بھی گئی ہے ہماری یہاں موجود بھی ہے اسی آرٹس کانسل کے یہ جو کتابیں یہاں پہ موجود ہیں تو وہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ بہت کام ہو گیا اور پہلی دفعہ پاکستان میں اس نوعیت کا کوئی کام ہوا ہے جو ریسرز بیزد ہے منہ فلم پر کتابیں تو بے شمار ہیں سوڑ ڈیر سو کتابیں تو میری پاس ہوں گی لیکن وہ ایک تو یہ کہ معذرت کے ساتھ بہت یعنی وہ نقل در نقل کہہ لیں آپ اسے ایک آدمی نے تیری یاد کے بارے میں جو بات لکھ دی وہی دوسرا آدمی لکھ رہا ہے وہی تیسرا لکھ رہا ہے محنت ہو اس زمانے کے اخبارات میں جا کے اور ان کے ریویوز پڑے ان کے فلموں پر کیا آئے اور وہ بھی شامل کی ہیں اس کے اندر تو وہ بہت محنت ہوئی اس پر نہیں یقیناً جو ریسرچ بے کام ریسرچ بے اس کام ہوتا ہے کرونا کے زمانے میں مجھے کوویڈ نائنٹین جو تھا تو اس زمانے میں مجھے کچھ تھوڑی سی محلت مل گئی کام کرنے کی تو یہ مکمل ہو گیا اور پھر جمع ہو گیا تو ورنہ یہ کہ شاید یہ دورہ ہی رہتا کام کیونکہ وقت نہیں مل پا رہا تھا اس سے پہلے اور یہ بہت ہی اس میں فلموگرافی بھی ہے پوری ڈیڑھ سو سال کی سوہ سو سال کی تو اس طرح سے یہ کام ہوا اور یہ بہت ہی آپ دیکھیں کتاب میری تو بہت ہی آپ کو یقیناً پسند آئے گی یہ انڈیا میں تو بہت فلم ہوں گے انڈیا میں تقریباً ہزار کتابیں شپی ہوں گی فلم کی تاریخ پر اور فلم نہیں ہسٹری پر لیکن پاکستان میں سنجیدہ کام ایک مشتاق اذر نے کیا تھا یا ایک انیس سو انہتر میں ڈھاکہ سے ایک کتاب شپی تھی سانیمائن پاکستان یا پھر اللہ کا شکر ہے کہ میری قسمت میں لکھا تھا یہ کام باقی سب ایسے سرسری سے ملتب کام ہیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے لیکن کچھ کام ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں پیاز احمد اشر کا جو کام ہے وہ بہت اچھا کام ہے بہت قابل تقلید کام ہے تو سارے کام نہیں ہوئے ہیں لیکن یہ کہ بس اس میں اتنی دکت نظری جیسے ہم کہتے ہیں ایک لفظ اس سے کام نہیں لیا گیا نقل در نقل بس یہ ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے حاشم نظیم صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گی مختصر سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ڈرامے لکھے کوئی فلم میں لکھنے کا ارادہ ہے یا لکھ رہے ہیں جی فلم میں نے لکھی ایک فلم اور وہ پڑیوس بھی ہوئی ڈائریکٹ بھی کی ہم نے پاکستان میں بین ہو گئی وہ فلم وہ جو خروت آباد انسٹیجنٹ تھا عبداللہ نام سے ایک فلم آئی اور جو اس میں چیچنز کو کوئٹا میں مارا گیا تھا اس پہ بیسٹ تھی فیچر فلم وہ پھر کانس فلم فیسٹیبل میں اس کی ریلیز ہوئی اور پھر ہارورڈ یونیورسٹی میں اسے دکھایا گیا لیکن پاکستان میں وہ فلم نہیں چلانے دی گیا وہ کسی پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہے جہاں پہ وہ نیٹ فلکس پہ رہی تین سال ای تنک نیٹ فلکس پہ ہو گی یا شاید اتر چکی ہو نیٹ فلکس پہ رہی ٹھیک ہے منور بھائی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور جو اکیل بھائی نے سوال کیا تھا کہ جب ایک زمانہ تھا ای تک ہمارے بہت سے نوجوان چاہید یہ بات نہیں جانتے کہ جو ہم ڈرامے دیکھتے ہیں وہ بھی لائف ٹیلی کاسٹ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں تو وہ منور بھائی نے لائف ٹیلی کاسٹ ڈراموں میں کام کیا تو اکیل بھائی نے یہ سوال کیا تھا جو کہ رہ گیا اس وقت کہ کوئی اس وقت کی کوئی کوئی بلندر ہوا ہو یا آن اے جاتے میں لائف کیونکہ تھا کچھ غلطی ہو گئی اور پھر اس کو سمالا گیا ہو تو وہ کئی دلچسپ واقعے کی طرف اشارہ کر رہے تھے کوئی اگر آپ کو اور آپ کی مسکراہت بتا رہی ہے کہ آپ کا وہ واقعہ یاد آ گیا ہے شاید اُس زمانے میں جب لائف ٹرانسوشن ہوتی تھی یعنی زندہ تو ایک صحاب ضرور ایسے ہوتے تھے کہ جو پلنگ کے نیچے یا صوفے کے پیچھے چھپ کے لے دی آتے تھے اسکریٹ پلے کے اور وہ جہاں دیکھتے تھے کہ یہ آدمی کہیں سے بھول رہا ہے یا غلط بھول رہا ہے تو وہ آہستہ سے پرامٹ کرتے تھے وہ پرامٹر کہلاتے تھے تو اس فلسلے میں ایک ڈراما ہو رہا تھا جس میں پرامٹنگ کے فرائض ادا کر رہے تھے اداکاری ہوتے تھے وہ جو یہ فرائض ادا کرتے تھے وہ کر رہے تھے ہمارے تاریخ عزیز صاحب تاریخ عزیز کی آواز آپ کو پتہئیے کہ کمار آواز تھی وہ کر رہے تھے پرامٹنگ تو ایک اداکار نے کچھ بولا جملہ وہ غلط تھا تو انہوں نے آہستہ سے کہا کہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے ایسے اس نے نہیں سنا اس نے ویسے ہی غلط غلط بولتا چلا گیا انہوں نے پھر کوشش کی ذرا سا موچا پھر ذرا سا موچا آخر تک آکے وہ کھڑے ہو گئے پیچھے سے صوفے کے پیچھے سے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے کہاں بے کتنی دیر سے چیچھ کے کہہ رہا ہوں غلط بول رہا ہے ٹھیک بول یہ کہا کہ پھر لیٹ گئے اور یہ سب لائیو جا رہا تھا یہ سب لائیو جا رہا ہے اور ہوتا تھا لائیو میں یہ چل جاتا تھا اور دیکھنے والے جو تھے وہ بھی جانتے تھے کہ بھئی یہ یہ آدمی صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر یہ نہیں صحیح کر رہا تو اس کو ڈاٹنا بھی اس کا فرض ہے وہ ڈاٹ دیا انہوں نے اس قسم کے واقعات بہت سے ہو جاتے تھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا ایسا مثلا یہ کہ ایک تھیٹر ہم کر رہے تھے مرزا خیلی بندہ روڈ پر لاہور میں کیا تھا ہم نے جا کے وہ تھیٹر جو کر رہے تھے اس میں میرا ایک کرکٹر تھا جو بہت اونچا اونچا بولتا تھا اس کا نام تھا ٹیپو یعنی وہ اپنے آپ کو ٹیپو سلطان کہتا تھا اور وہ کافی زور زور سے چیز چیز کے بولتا تھا تو میں رات کو جب ختم ہو جاتا تھا ڈراما تو ہم بیٹھ جاتے تھے تاش واج کھیلنے اور دیر تک جاکتے تھے تو خاجہ صاحب مرہوم جو تھے خاجہ مہین الدین وہ ڈاٹتے رہتے تھے کہتے سو جاؤ سو جاؤ ارے سو جاؤ کوئی سوتا ہی نہیں تھا ہلکی سی لائٹ جلالی اور تاش کھیل لے میں محمود بھائی سبحانی بھائی انوس قاضی واجید وغیرہ 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 ہم کھیلتے رہتے تھے اچھا اب جو ڈراما شروع ہوا دوسرے دن تو میں نے جو اس میں بولنا شروع کی اب میں زور سے بول رہا ہوں تو میری آواز بیٹھ رہی ہے چیخ کے کوشش کر رہا ہوں آواز بیٹھ رہی ہے تو مجھے سائٹ سے دیکھا آواز آئی اب میں اونچا کیسے بولیں گے یہ خاجہ ساتھ کی آواز تھی اب اونچا کیسے بولیں گے ساری رات تو جوا کیلتے کیسے کیلے اونچا بولیں گے وہ مجھے آگئی آواز میں نے کوشش کے لیے اونچا بولا ختم ہوا تو میں نے ان سے بہت معافی بانگی میں نے کہا اب نہیں ایسا ہوگا مجھ سے غلطی ہو گئی تو اس قسم کی باتیں سائٹ سے ہوتی رہتی تھی اور سنتے رہتی تھی ہم اور میرے خیال سے یہی لائیف کی خوبصورتی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو گفتگو ہوتی ہے جو ہم اندر بھی بیٹھے بات کر رہے تھے تو دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں لیکن ظاہر سی بات ہے پروگرام ہے اور پیچھے سے کالز بھی آ رہی ہیں کہ اب وقت کا اختتام ہوا پاکستان ٹی وی اور فلم انڈسٹری کے بہت سے ایسے نام ہیں جو کہ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ سب ہمارے دلوں میں ہیں ان کا کام ہمارے سامنے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہماری یادوں پر رہیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور جو ہمارے حاضرین ہیں جو آپ لوگ ہیں ہم آپ کا بہت شکریہ عدا کرتے ہیں تینکیو سو مچ